پاکستان سے بات ہوگی تو صرف کشمیر میں فیلے آتنکوادی مددو پر نہیں پی اوکے پر بھی ہوگی کہ آپ نے ہمارا جو کشمیر لیا ہوا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے ہیلو گائز جو ابھی آپ نے ڈائلوگ سنا یہ بلکل میرے نہیں ہے یہ بلکل ہے ہمیش شاہ جی کے جو انہوں نے سنسد میں کہے ہیں میں آپ کو اور بھی کچھ بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں بنے رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جی آئے آئے یعنی کی گلوبل انہویشن انڈیکس جو کی آج چکا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک فیکٹ سنا ہوگا جو آندھر پردیش کے اوپر بھی آیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کی جو ہمارا کانون ہے نیا والا جو لوگ سبہ ستہ پاریت ہو گیا ہے جو رائے سبہ میں اٹکا ہوا ہے ان سب پر میں بات کرنے والا صرف ایک ویڈیو میں تو بنے رہی ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے گلوبل انہویشن انڈیکس ٹھیک ہے اب آپ کو سبی کو پتا ہے یہ ایک ایسی ریپورٹ ہے جو اینوالی نکالی جاتی ہے یعنی ہر سال نکالی جاتی ہے اس میں ابھی انڈیا کی جو رینکنگ ہے وہ ہے 52 اب اس میں سب سے اچھی جاننے والی بات یہ ہے کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے تب اگر آپ اس ریپورٹ کو دیکھتے اس انہویشن کے انڈیکس میں رینکنگ دیکھتے بھارت کی تو یہ آپ کو اکیاسی ملتی ہے یعنی کہ 81 لیکن آج ہمارے پاس جو رینکنگ ہے انڈیا کی انہویشن کے ماملے میں گلوبلی ہم جو انہویٹ کرتے ہیں اس ماملے میں ہماری رینک جو ہے 52 ہو چکی ہے اب یہ کیوں اتنا ایمپورٹنٹ ہے دیکھئے تین لوگ مل کر کے اس ریپورٹ کو جاری کرتے ہیں وہ کون کون ہے پہلا ہے انسیڈ پھر ہے کارنال یونیورسٹی اور دوسرا ہے ورلڈ انٹیلیکچول پروپورٹی آرگنیزیشن جو کی یو ان کی ایک سنستہ ہے یہ تین لوگ مل کر کے اس ریپورٹ کو بناتے ہیں اب آپ کے ریماغ میں چل رہا ہوگا آخر کیا ایسا دیکھا جاتا ہے جسے ہی رینکنگ جو ہے دھی جاتی ہے کسی کو جیسے کی اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے کتنے موبائل ایپ بنایا ہے آپ سائنس ان ٹیکنالوجی کے اوپر کتنے لیکھ لکھتے ہو آپ اور آپ کے پاس بودھک سمپتہ کے لیے کتنے کیس دائر ہیں تو اس طرح سے بہت سارے پوائنٹس ہیں تو یہ تھا ہمارا گلوبل انویشن انڈیکس میں تو اب باری آتی دوستو آندھر پردیش کی جس نے بلکل تہلکہ مچا دیا ہے وہاں پر آندھر پردیش میں ایک کانون پارت ہوا ہے وہ کانون کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بھی وہاں پر کمپنی کھولنا چاہتا ہے یا کھول رہا ہے یا کھول چکا ہے تو اسے اگر نوکری دینی ہے تو اس میں سے 75% جو نوکری آؤں گی وہ صرف وہیں کے رہنے والے لوگوں کو دینی پڑے گی یعنی کہ 75% ریزرویشن ہو چکا ہے آندھر پردیش کے لوگوں کا ہی وہیں کی کمپنیوں میں جو کھلیں گی کھل رہی ہیں یا کھل چکی ہیں اب اس سے دیکھیں اس کا بہت بڑا ویروت ہو رہا ہے اور یہ ویروت بنی بات ہے وہ صحیح نہیں پائیں گے کیوں اس کا ریزن کیا کیا ہے ہم آپ کے ساتھ سارے ریزن ہوں پہلا ریزن ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں گلوبلیزیشن کی طرف اور آپ کر رہے ہو لوکلیزیشن اب یہ گلوبلیزیشن کیا ہے گلوبلیزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مارکٹ کو اوپن کر دینا تاکہ بہاری کمپنییں آئیں یہاں پر انیسٹ کریں اور ہمیں پروفیٹ دیں انہیں بھی پروفیٹ ہو اب یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کیوں گلوبلیزیشن اوپن کیا گیا ہے کیونکہ موڈی جی کا سپنا ہے کہ اسے ہم بنا لیں فائیو ٹریلین ڈالر تو بنی بات ہے ڈبل کرنے کے لئے نویش چاہیے یہاں پر پروڈکشن ہونا چاہیے سب ہونا چاہیے وہ چھوڑیے اب یہ جو چیز ہے کہ 75% چیزیں وہیں کے لوگوں کو دینے کی اسے سمجھ لیجے کہ کوئی بھی وہاں پر جا کر کمپنی میں جو ہے کھولنا چاہتا ہے اور اگر کیونکہ ہمیں گرو کرنا ہے اب گرو کرنے کے لئے تو بنی بات ہے آپ کے پاس ایسے مائنڈ ہونے چیز جو ٹیلنٹیڈ ہو جو انویٹیڈ ہو تو مطلب اگر مجھے کوئی بھی ٹیلنٹ دھوننا ہے اگر وہ اس سٹیٹ میں ہو اور کہیں باہر ہو اور یہ والا کم ہو اور وہ والا زیادہ ہو تو پھر بھی مجھے پریفرنس دینی پڑے گی کس والے کو جو یہیں والا ہے پھر بھلے ہی میں اس کے ٹیلنٹ کو نکار دوں یہ کہانی ہے اب آپ کو پتہ ہے کوئی بڑا بزنس مینجر کوئی بھی ہے وہ اتنا مرک نہیں ہوگا کہ وہ جہاں وہاں جائے گا انویس کرے گا بنی بات ہے اسی لئے اس کا ویروہ دورہ اور یہ زیادہ تک ٹک نہیں پائے تیسے سب سے ایمپورنٹ چیز کیا ہے آتنگوات کا قانون آپ سب بھی کو معلوم ہے آتنگوات کا جو قانون ہے سیکریٹی حالانکہ زیادہ لمبہ ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس میں ہمیشہ اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے لگاتار لگاتار دیکھیں یہ ایک عوید گتی ویدھی روک تھام قانون تھا جو 1967 میں آیا ہوا تھا اور اب اس میں سنشو دھن یعنی یہ امنیڈمنٹ ہو رہا ہے اور یہ لوگ سبب میں پاریت ہو چکا ہے اب اس کا نام ہو چکا ہے عوید گتی ویدھی روک تھام شنشو دھن کانون 2019 دیکھیں اس میں صرف سب سے امپورنٹ چیزیں ہیں جو دو بدلی گئی ہیں جو پرانا کانون تھا اس میں یہ تھا کہ مان لیجئے کوئی آتنگی سنگٹن ہے اور اس آتنگی سنگٹن ہے کوئی مکھیہ ہے دیکھیں تو ہوتا کیا تھا کہ جو پرانا والا کانون تھا 1967 والا اس کے تحت آپ ایک سنگٹن کو جب آپ سمجھ سنگٹن کو تو آپ آتنگی گھوشت کر سکتے ہو کہ یہ آتنگی سنگٹن ہے لیکن کسی ویکتی کو گھوشت نہیں کر سکتے تھا یہ اس میں سب سے بڑی کامی تھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کانون تھا اس کے اندر آتا ہے NIA یعنی ایک بڑی پیاریس سٹوری NIA آتا ہے یعنی National Investigation Agency اس ایجنسی نے انڈین مجاہد دین انڈین مجاہد دین کو تو گھوشت کر دیا تھا کہ یہ آتنگی سنگٹن ہے لیکن انڈین مجاہد دین کو جو چلا رہا تھا یاسل بھٹکل کیونکہ وہ وقتی تھا تو یہ اسے گھوشت نہیں کر پائے تھے کہ وہ ایک آتنگی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں NIA کے پاس اس سمجھ کانون میں صرف یہی تھا کہ سنگٹن کو تو گھوشت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک آتنگوازی سنگٹن لیکن اس کے ہی مالک کو جو اسے چلا رہا تھا یعنی یاسل بھٹکل آپ میں نام بھی سنا ہوگا اسے ہم گھوشت نہیں کر پائے تھے اسی کانون کا فائدہ وہ بندہ اٹھاتا ہے یاسل بھٹکل اور اسے بارہ اور اور نئی کارنا میں آنجام دیتا ہے تو سب سے بڑا جو بدلا ہوا ہے اس والے سنشودن میں وہ یہی ہے کہ اب کسی ویکتی کو بھی آتنگ کی گھوشت کیا جا سکتا ہے کس بھی آپ پر کہ اگر وہ ویکتی پایا جاتا ہے کسی بھی آتنگوازی گتی ویڈیو میں لپت پایا ہوا یا پھر وہ لپت ہونے والا یا لپت ہوگا یا پھر ایسے کسی سنگڑن سے جڑا ہوا ہوگا یا ایسی کوئی بھی چیزیں کرے گا تو اسے آتنگوازی گھوشت کیا جا سکتا ہے اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی ویکتی جو آتنگوازی گھوشت کیا گیا ہے تو اس کی جتی بھی سمپتی ہے وہ ساری کی ساری جبت کر لی جائے گی اب یہاں پر جو ویرود ہوا وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی سمپتی جبت کریں گے تو راج اسے پرمیشن نہیں لیں گے یا ہم اس کی سمپتی جبت کرنے جا رہے ہیں ہمیں پرمیشن دیجئے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا ویرود کس پوائنٹ پر ہو رہا ہے سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا بھی تردر پہلے کہ ایک تو کسی بھی بیتی کو اگر آپ نے مالی جے ہلکا پھلکا بھی پا لیا ہے کہ وہ لپت ہے تو آپ اسے ترنت گھوشت کر دیں گے کوئی بھی نیایک پرکریہ یعنی کوٹ اس میں آئے گا نہیں بیچ میں اگر کسی گھوشت کر دیا تو پھر کر دیا ہے آپ نے اسے اس میں کوٹ نہیں آسکتا بیچ میں ایسا اس میں لکھا ہوا ہے تو اس پوائنٹ پر ابھی ویروہ چل رہا ہے اس کا اور دوسرا سب سے بڑا ویروہ دیا ہی ہے کہ جیسے ہی آپ ایک سمپتی جبت کر رہے ہو تو راجی سے پوچھنا ہوتا تھا یہ سنگیئے ڈھانچہ ہوتا تھا فیڈرل اسٹرکچل ہے ہمارا کہ سنٹرل کی پاور الگ ہے سٹیٹس کے راجی کے جو پاور سے وہ الگ ہے نہیں اب اس میں سب سے بڑے پوائنٹ جو ہے وہ امیش شاہ جی نے جو کہہ وہ یہ ہی تھے کہ NIA کو جب یہ قانون پاریت ہو جائے گا پورا تو NIA کو پاور مل جائے گی وہ انڈیا کے باہر بھی جا کر جانچ کر سکتے ہیں ان کا سب سے دو بڑے بڑے امیش شاہ جی جو ہمارے ہوم منسٹر انہوں نے یہ دیئے تھے کہ ہم لوگ جو ہمارے کئی لوگ ہمارے مارے گئے شرلنکہ میں کئی لوگ ہمارے مارے گئے بانگلہ دیش میں لیکن ہم اس کی وجہ تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ NIA کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر انویسٹیکشن کر سکے تو اگر یہ قانون پاریت ہوتا ہے تو اس سے یہ پاور بھی انہیں مل جائے گی تو اب دیکھئے راج صبح میں لگا ہوا ہے کئی چیزوں پر اس پر ویروہ چل رہا ہے میں نے آپ کو تین پوائنٹ بتائی دیا اس کے ویروہ دونے کے اور بھی ہیں کئی سارے دیکھتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے تو یہ جیسے جیسے چینج ہوتا جائے گا میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں گا بنے رہی ہے میرے ساتھ اور بھی ساری جانکاری کے لئے اور آپ کو ایک کیسا لگا ویڈیو آپ مجھے بتا سکتے ہو نیچے کومنٹ باکس مر کمنٹ کر کے اور اگر آپ کو اور کس چیز پر بہت ساری جانکاری چاہیے تو پلیز کمنٹ کریے میں بلکل شور رہے کہ میں اس پر ویڈیو ضرور بڑھا ہوں گا اور یہ سیریز ہماری اپ چلتی رہے گی میں آپ کے لئے ڈیلی یہ چیزیں لے کر کے آوں گا سو سبسکرائب اور شیئر کر لیجے اور بگل میں گھنٹے کا بٹن آئے گا اسے ضرور پیس کر لینا کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے مان لے میں بناؤں گا بھی تو بھی آپ کیسے مانم چلے گا ہوا میں تو یہ چیز آپ کے پاس آئے گی نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو تو اسے ضرور دبائیے گا ٹھیک ہے ٹا ٹا بھائی بھائی see you